مزشتہ روز اسلامباد ایک تقریب میں سینئر صافی متی اللہ جان صاحب اور میزبان عادل شازیب صاحب کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا کل ہوا کیا ایکچلی سر صداقت اباسی کا جن حالات میں اور جس طریقے سے انٹرویو کیا گیا اس نے ہمارا پیشے کو بدنام کیا ایسے انٹرویو کر رہے ہوں جیسے اس مغوی کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایک صافی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کا انٹرویو کر رہا ہے وہ پہلی یہ یقینی منائے کہ وہ شخص کسی دباؤ میں تو نہیں ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال اباسی ہے ناظرین گزشتہ روز اسلامباد میں ایک تقریب میں سینئر صافی متی اللہ جان صاحب اور میزبان جو ہیں ڈان ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں عادل شازیب صاحب کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا اور متی اللہ جان صاحب نے ان سے کہا میں صداقت اباسی بھی نہیں ہوں اور میں اگر کسی نو مئی کے لاپتہ تحریک انصاف کے رینما کے انٹرویو کا کہا جائے تو یا تو اس شخص کو ادارہ چھوڑ دینا چاہیے یا صاحب چھوڑ دینا چاہیے کل ہوا کیا ایکچلی سر میں وہاں پہ گیا تھا اسلامباد لٹرچر فیسٹیول ہے اور وہاں پہ آپ کو بتا ہے ایسے لٹرچر فیسٹیول میں جو مختلف شعبوں سے جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہیں ایک سیشن تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو مجھے تھوڑا سا اس پہ حیرانی ہوئی کہ جو پینلس تھے ان میں ایک تو فوج کے سابق ترجمان تھے جنرل ریٹائرڈ اتر عباس صاحب جو آئیس پی آر میں رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہی تشریف فرما تھے یہ عادل شازیب جو کہ ڈان کے انکر پرسن ہیں تو مجھے تھوڑا سا اس لیے یہ محسوس ہوا کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں جو ان ایشیوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں مگر ایک سابق فوجی ترجمان کو وہاں پہ بٹھا کے آپ ہیومن رائٹس پر لوگوں کو لیکچر دلوار رہے ہیں اس کی کوئی تک مجھے سمجھ نہیں آئی اور ہارس خلیق صاحب موجود تھے دیفنیٹلی وہ ہیومن رائٹس کمیشنہ پاکستان کے وہ کرتا دھرتا ہے اور فرزانہ باری تھی ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے اور میرے ساتھ ہی بالکل بی بی سی کے آپ کو یاد ہیں وسط اللہ خان صاحب جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح صاحب وہ بھی بیٹھے تھے اور تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا ان سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عادل شازیب میں نے جو انٹریبیو کیا تھا صداقت اباسی کا وہ پہلا انٹریبیو تھا جس کے بعد سے وہ سارا سسلہ شروع ہوا اور اس نے انٹریبیو کی خاص بات یہ تھی کہ صداقت اباسی لا پتہ تھے اور ان کے اہل خانہ اسلامباد ہائی کورٹ میں حبس کارپس کی حب سے بے جا کی درخواست انہوں نے دائر کر رکھی تھی اور وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے اور منظر عام سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی تک اہل خانہ سے بھی شاید ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی جب انٹریبیو ریکارڈ ہوا اور اس سے پہلے وہ لا پتہ رہے اور سب صاحفیوں کو پتا ہے اور عادل کو بھی پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ لا پتہ ہے اس کی ابھی تک یہ خبر بھی نہیں چلی کہ وہ بازیاب ہو چکا ہے تو اس شخص کو اگر آپ نے انٹریبیو کرنا ہی تھا تو آپ پہلے تو یہ معلوم کرتے کہ یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے کل انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ جناب وہ تو تین تاریخ کے وہ زمانت لے چکے تھے اب پتہ نہیں وہ زمانت کب لی کون سے جج سے لی کیونکہ کبھی میڈیا میں تو وہ خبر چلی نہیں ان کی زمانت کی میڈیا میں تو یہ انکشاف صرف خبر کے طور پر چلا کہ ان کا کوئی انٹریبیو ریکارڈ ہو گیا ہے تو یہ کتنے شرمناک بات ہے کسی بھی صاحفی کے لیے وہ انٹریبیو کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کا کہ جو لا پتہ ہے ایک طویل اٹسے سے اپنے آلی خانہ سے نہیں ملا اور وہ اچانک منظر ہم پہ آ گیا ہے اور اس کے آلی خانہ اسلامباد آئی کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حب سے بے جام میں ہے اس کو اداروں نے اٹھا لیا ہے تو اس لیے ایک صافی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کا انٹریبیو کر رہا ہے وہ پہلی یہ یقینی بنائے کہ وہ شخص کسی دباؤ میں تو نہیں ہے کسی پریشر میں تو نہیں ہے یہ صافیوں کی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مغوی جو ہے اس کا آپ ایسے انٹریبیو کر رہے ہوں جیسے اس مغوی کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ ایک آزاد شہری ہے تو یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس لیے میں نے سوال نہیں کیا عادل چھا دے کیونکہ میں سمجھتا کہ شاید یہ پرسنل ہو جائے گی بات تو میں سمجھتا ہوں صداقت عباسی کا جن حالات میں اور جس طریقے سے انٹریبیو کیا گیا اس نے ہمارا پیشے کو بدنام کیا اور یہ ہائیلی ان ایتھیکل چیز ایک ہوئی اور جس کے بعد ہم نے دیکھا پھر دوسرے انٹریبیوز بھی آئے مونی فاروق صاحب نے کیا کامران شاہ صاحب نے کیا یا عادل شازیب صاحب نے لیا کسی کے کہنے پر انہوں نے انٹریبیو کیا یا ڈریکٹ رابتے تھے لاپتہ افراد کے ساتھ ان کے ساتھ دیکھیں میرے خیال میں جنرلسٹک ایتھکس جو ہیں ان کو فالو ضرور کرنا چاہیے چاہے آپ جنرلسٹ رہے ہیں یا نہیں لیکن جب آپ جنرلسٹ کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بنیادی صافتی جو اقدار ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے مجھے نہیں پتا مونی فاروق صاحب کا کتنا جنرلسٹک ایکسپیرینس ہے وہ تو میرے خیال میں لائر ہیں پریکٹسنگ لائر ہیں اور وہ ایز ای جنرلسٹ تو میں نہیں ان کو مجھے پتا کہ انہوں نے کتنا کام ماضی میں کیا ہے اور دوسری بار کامران شاہد جو ہیں وہ بھی ایک اچھے اینکر ہیں اچھے سوال جواب کرتے ہیں لیکن ایڈونٹ تینک کہ ان کا کوئی جنرلسٹک بیکراؤن ہے اور ہیز ایک گوڈ پریزنٹر گوڈ اینکر لیکن ان کو جب آپ کو ایک کام کر رہے ہیں اور جنرلزم کی کسی ایکٹیوٹی میں تو پھر آپ کو اس کے ذابطوں کا بھی پتا ہونا چاہیے تو یہ جتنے بھی لاپتہ سیاسدان یا مغوی سیاسدانوں کے انٹریوز ہیں اس بات میں آپ یہ یقینی بنائیں کہ پہلے وہ اپنے اعلی خانہ سے مل چکے ہوں اور وہ لاپتہ نہ ہوں اور پہلے آپ خبر دیں اپنے ٹی وی چینل کے اوپر کہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ ان کی ملاقات ہے اپنے اعلی خانہ سے ہو جائیں اس کے بعد جب آپ انٹریویو کریں تو پھر جو آپ سوال کریں ان سوالات میں بھی یہ صاف واضح ہونا چاہیے کہ وہ کہاں رہے ہیں وہ کسی دباؤ میں تو نہیں ہے پھر آپ سوالات میں بھی ان کو موقع دیتے ہیں صرف نو میں کی مضمت کرنے کا سیاست چھوڑنے کا پارٹی چھوڑنے کا وہی پیٹ آنسر پیٹ کویسٹنز کم از کم سوال تو پھر آپ اپنے درست کر لیں آپ بھی موسٹ پرومیننٹ جنرلسٹ ہیں اور نیورٹ ٹی وی پر پرائم ٹائم شو کرتے ہیں مراد سعید لاپتہ ہیں علی امین گنڈا پور ہیں اس طرح علاوہ اور بھی پنجاب کے کچھ پی ٹی آئی کے رہنما بازیاب نہیں ہوئے ابھی تک چھپے ہوئے ہیں کوئی تو اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ انٹرویو کریں گے ایسے شخص کا دیکھیں میں بالکل انٹرویو کروں گا لیکن پہلے میں اس بات کو یقینی بناوں گا کہ وہ شخص لاپتہ نہیں ہے وہ شخص قیدی نہیں ہے وہ شخص مغوی نہیں ہے اس شخص پہ وہ بلیک میل نہیں ہو رہا وہ دباؤ نہیں ہے پہلے تو میں یہ اس بات کو یقینی بناوں گا کہ پہلے وہ خبر میں ٹی وی چینل پہ بطور خبر بریک کروں گا کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے دفتر میں پہنچ گئے ہیں انٹرویو دینے کے لیے یہ خبر زیادہ ضروری ہے نہ کہ یہ کہ آپ پہلے چپکے سے چوروں کی طرح اس کا انٹرویو ریکارڈ کریں سٹوڈیو میں بیٹھ کے اس کے حالے خانہ کو بھی نہ بتائیں آپ کو جب پتا چل گیا کہ وہ بندہ آپ کے پاس انٹرویو دینے آ گیا ہے تو پہلی تو آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عوام کو تو خبر دیں کہ یا رو بندہ بازیاب ہو گیا ہے معلوم نہیں کہ نالاتمی ہے لیکن وہ ہمارے دفتر میں کھڑا ہے اس کا اس وقت آپ ایز اپ بریکنگ نیوز سے چلائے نا کہ آپ چوروں کی طرح اس کا انٹرویو کر کہ اپنا ایکسلوسیو انٹرویو بنانے کے لیے اچانک ایک دن آپ چلا اور پھر آپ نے ایک ہفتہ روکا اس انٹرویو کو اس کی کوئی وجہ تھی نا کہ ایک ہفتہ ڈاؤن کے انتظامیہ نے اس انٹرویو کو نہیں چلنا دیا اس کی وجہ یہی تھی لیکن بعد میں دباؤ میں آکے پریشر میں آکے اس انٹرویو کو آپ نے چلایا اور آپ نے سارے پیشے کو بدنام کیا آپ سے کسی نے رابطہ کی ہے انٹرویو کے لیے سر دیکھیں مجھ سے تو اس طرح کے میرے خیال میں رابطہ ہی نہیں کرتے مجھ سے تو عام لوگ بھی نہیں کرتے ہوں گے شاید مغوی تو پھر دور کی بات ہے لیکن نہیں ایسا انٹرویو دیکھیں آپ سے اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگلوں کو آپ کے بارے میں کچھ تو شاکہ ہے نا جو تین لوگوں نے انٹرویو کیا ان فیوچر آپ ان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے تین جو پرومینٹ پرائم ٹائم شو کرتے ہیں سافی سر میں اس کو جنرلسٹک انگل سے درست نہیں سمجھتا کیونکہ صرف یہ خبر لیک کر دینا کہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا یہ کافی نہیں ہے شیخ رشید ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے شیخ رشید کا کیس جنرلسٹ کو یہ فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں متی صاحب آپ سخص سوالات پوچھتے ہیں تو لوگ آپ پر کیوں جواب نہیں دیتے آپ سے پرسنل ہو جاتے ہیں آپ حقائق نکالوانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ نے رات کو بھی کہا کہ میں صداقت علیہ باسی نہیں ہوں آپ مجھے سوال کا جواب دیں میں تو تیار تھا وہ کہہ رہے تھے میرا موقف لیے بغیر بقول ان کے فتوہ جاری کر دی ہے میں تو تیار تھا کہ مجھے ابھی سٹیج پہ بلا کے ابھی انٹرویو دے دیں سارے ہال کے سامنے لیکن ابھی بھی میرا اوپن ریکویسٹ ہے کہ عادل شاہزیب اگر مجھے انٹرویو دیں یا تو بلا لیں اپنے انٹرویو میں یا پھر میرے انٹرویو میں آ جائیں اور میرے سوالوں کا جواب دے دیں اگر وہ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں اپنی جنرلزم کے حوالے سے تو پھر ٹھیک ہے مجھے انٹرویو دے دیں آپ تیار ہیں آپ کو عادل شاہزیب صاحب اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں یا وہ آپ کے پروگرام میں آتے ہیں تو ڈیبیٹ ہوگی اس پر یہ ایسا ایشو ہے جس کا تعلق براہ راز ہمارے پیشہ ورانہ اقدار سے ہے پروفیشنل ایتکس اور ویلیو سے ہے ہمارے خیال میں اگر وہ بلاتے ہیں یا وہ میرے پروگرام میں آتے ہیں تو ایک اچھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے موسیقی